بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو آپ سے ریکوست ہے کہ کارنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا آکے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکتے تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آج اس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنانا جانا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹٹ ہے کافی سارے لوگ مجھے اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اگر ہم لوگ سیکیورٹی گارڈ کی جاب میں جاتے ہیں اور اگر کمپنی کی اکومنڈیشن میں نہیں رہنا چاہیں تو کیا کمپنی ایسا آلاو کرتی ہے یا نہیں کرتی تو دیکھیں اگر اس کوئسچن کا جو انسر ہے وہ اگر میں ہاں بھی کہوں یا نہ بھی کہوں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی میں کام کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہر کمپنی کے اپنا رول بنا ہوتا ہے اچھا کچھ کمپنیز آپ کو definitely allow کرتی ہیں آپ باہر رہ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی بھی payment نہیں کرتی کوئی rent وغیر آپ کو pay نہیں کرتی کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کچھ 200, 300 یا 400 درم pay کرتی ہیں لیکن وہ آپ کی salary سے deduct کرتی ہیں یہاں پہ باہر رہنا آسان ہے لیکن یہاں پہ جو security guard کی جاپ ہے اس میں آپ کو duty کی location پر اپروچ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ security guard کی جاپ ہے جا location ہے وہ ہمیشہ same نہیں رہتی ہمیشہ ایک کی location نہیں رہتی ہاں اگر آپ ایک مہینے دو مہینے یا تین مہینے کے لیے اگر اپنی family کو بلا رہے ہیں تو پھر اگر آپ لوگ باہر رہتے ہیں تو پھر یہ ایک الگ بات ہے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ انہیں permanently باہر رہنا تو یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ company میں بھی آپ کو allow کر دے کہ آپ جا کے اپنی bed space لینے company بھی آپ کو تھوڑے بات پیسے دے دے گیا کچھ company نہیں بھی دیتی لیکن آپ duty پر کیسے آئیں گے آج اگر آپ کی duty ایک اور location پر ہے کل دوسری location پر ہوگی ہو سکتا ہے مہینے بعد آپ کی location تیسری ہو جائے چوتی ہو جائے تو اس صورت میں آپ کے لیے transportation کو manage کرنا time کو manage کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں اگر کسی بندے کی ایک جگہ پہ permanent پکی جس کو confirm ہے کہ میری یہ location چینج نہیں ہوگی تو پھر وہ definitely رہ سکتا ہے وہ metro سے یا بس سے اپنی duty location کو approach کر سکتا ہے یاد رکھیں کہ company آپ کو اس صورت میں transportation کی جو facility ہے وہ provide نہیں کرتی company آپ کو duty پہ نہ تو لے کے آئے گی آپ کی accommodation سے نہ آپ کو لے کے جائے گی آپ کو اپنے بہاب پہ اپنی convince کر کے یا اپنی ذمہ داری پہ اپنی responsibility پہ آپ کو duty کرنی ہے وٹس ایب اور جو بھی آپ نے کیسے بھی manage کرنا ہے تو allow ہے آپ رہ سکتے ہیں آپ کو company تھوڑے بات پیسے بھی دے گی کچھ نہیں بھی دیتی but transportation کا manage کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے میں اپنی company کی بات کرتا تو definitely جو ہماری company ہے وہ allow بھی کرتی ہے آپ باہر رہ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے transportation کا خود manage کرنا ہے company کی responsibility نہیں ہے کیونکہ company کو بندے duty پہ یا location پہ چاہیے ہوتے ہیں چاہے آپ metro میں ہیں چاہے آپ taxi میں ہیں یا جو بھی آپ private taxi میں یا کسی private bus میں آپ کسی طرح سے بھی ہیں ان کو بندہ duty پہ چاہیے ہوتا ہے تو واقعی جہاں تک bed space کی بات ہے تو bed space آپ کو 300 کی بھی مل جاتی ہے 400 کی 500 کی 600 کی 1000 کی تو depend کرتا ہے کہ آپ کونسی area میں رہتے ہیں کونسی area میں bed space لیتے ہیں اور ایک ہی room میں اگر 4-5 bed space ہے تو کا rate بھی different ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جو نیچے والا bed ہوتا ہے وہ تھوڑا expensive ہوتا ہے اس سے اوپر والا تھوڑا سا cheap ہوتا ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ location پہ اور آپ کونسا bed رکھتے ہیں کونسی space لیتے ہیں اس پہ بھی depend کرتا ہے یہ تھی آج کی چھوٹی سی informative video امید آپ کو بسند آجوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کارنلی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں شیئرین ڈیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعوی میں آت رکھئے گا اللہ حافظ